اہم حبر شامل کرتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ یہ مرحلہ دوبارہ ہمیں دیکھنا پڑے تو ہمارے ہاں جو مقامی اہلیت ہے وہ اتنی بن چکی ہے کہ ہم دعائیاں بھی کر لیں گے سپریئر بھی کر لیں گے اور شاید اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہمارے فوج کے اور جو پرائیوٹ جہاز ہیں ان کو موڈیفائی کر کے ہم اس جگہ پہ پہنچ جائیں گے کہ ہم اپنا جو ٹڈی دل کی طرح سے دشمن ہیں ہمارے سامنے اس کا مقابلہ کر سکیں گے تیسری چیز جو تھی وہ میں آپ کے ضرور گوشت گزار کروں گا اور آپ لوگوں کو تھوڑا سا سنسٹائز بھی کروں گا کراچی میں تقریباً پچھلے سالوں کی جو ایوریج ہے اس سے تقریباً تین ساڑھے تین سو میلیمیٹر زیادہ بارش ہوئی ہے اور کلائمٹ چینج کی طرح میں چینج آنے کی وجہ سے ہمارے ہم مونسون کا پیٹرن بہت بری طرح چینج ہو گیا ہمارا جو مونسون ہے اس کے بادل ماردن پنجاب آزاد کشمیر کلگت بلدستان پہ آیا کرتے تھے اور یہ ایک ہی بڑے ٹکڑے کی شکل میں آیا کرتا تھا وہ تقسیم ہو گیا اور وہ تقسیم اس طرح ہوئے کہ اس کا تقریباً پچاس فورٹی فائی پرسنٹ پچاس پرسنٹ کے قریب حصہ جو ہے وہ ہمارے کوسٹ لائن کی طرف چلا گیا ہمارا جو آزاد کشمیر اور نوردن پنجاب پہ ٹکڑا ہوتا تھا اس کا ایک حصہ تقریباً تیس پرسنٹ کے قریب جو ہے وہ چلا گیا چترال کی طرف ایک سو ساٹھ کلومیٹر اس کا سینٹر شیفٹ ہوئے ویسٹ ورڈ نارت ورڈ اور اسی طرح جو رمیننگ دس پرسنٹ بارش ہے وہ ہائیلی ایرٹک اور انپرڈکٹیبل ہو گئی ہے میں آپ میں سے کچھ پلینرز بنیں گے کچھ بن چکے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ میں آپ لوگوں کو سنسٹائز کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ویدر بہت بری طرح افیکٹ ہو رہا ہے اس میں ہم سب کی کانٹریبیوشن ہے اور ہمیں سب کی کانٹریبیوشن چاہیے اس کو فردر خراب ہونے سے اگر ہم نے نہ کیا تو لوکس بھی آئے گا کرونا جیسی وبائیں بھی آئیں گی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قدرتی آفات وہ بہت بری طرح ہمارے ملک کو افیکٹ کریں گے میں جو لوگ آپ میں سے پلینر ہیں ان کو صرف اتنا ایڈوائز کروں گا کہ جتنی انٹروینشنز کرتے ہیں ایکٹیف لڈ پلینز کے اندر اور جتنی انٹروینشنز کرتے ہیں بارشوں اور بارشوں کے معاملات کو دیکھنی کے اندر اس میں ہارڈ انٹروینشن کے بجائے سافٹ انٹروینشنز ہونی چاہیے میں دوبارہ لوکس کی طرف آؤں گا ہمیں یہ بتایا جاتا رہا بلکہ یہ ہونے کے بھی چانسز تھے کہ ہون افریقہ سے ایران سے اور یمن سے اور افریقہ کے دوسروں ملکوں سے مارے ہاں لوکس آنے ہی تھی الحمدللہ کچھ جو آئی وہ سیدھی گجرات گئی کچھ آئی نہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ٹیم جو کہ گراؤنڈ پہ کام کر رہی تھی انہوں نے باقی جو آئی وہ اپنی موت ماری گئی یہاں پہ آکے میں تہے دل سے نہ صرف ان ٹیموں کا نل سی سی کا اور سپیشلی بنسطر صاحب جو ادھر تشریف رکھتے ہیں ان کی گائیڈنس کا شکر گزار ہوں کہ ان کی لیڈیشپ کے اندر جو ہے پاکستان اس مرحلے پہ اس سے باہر آ گیا ہے میں امید رکھوں گا کہ باقی جو ہماری نیشنل انڈرٹیکنگ ہیں ان کے اندر بھی ہم اسی طرح جل ہو کے ایک مشین کی طرح اپنے معاملات اور اپنے چیلنجز کو بردازمات ہو سکیں گے مجھے